بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے دوستو امیر کرتے ہیں آپ سب خریص ہوں گے تو آج ہم بنانے لگے ہیں جی چٹ پٹا چکن جو بہت ہی مزے گا بہت آسان ریسپی ہے آپ نے شاید کم ہی اتنی آسان ریسپی دیکھی ہوگی تو چلیں جی کر لیتے ہیں سٹارٹ تو اس میں ہم نے نہ تو کوئی پیاس ڈالنے ہیں نہ ہم نے اس میں ٹوماٹر ڈالنے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے تین چمچ اس میں ڈال لینا ہے دہی اور یہ ساتھ ہی ہمارے پاس کٹ سپائسیز ہے چلی فلیکس ہے آدھا چمچ ہمارے پاس لال مرچے آدھا چمچ سے ثوڑا سا زیادہ ہمارے پاس نمک ہے نمک کم جائے زیادہ کرسکتے ہیں پانس چھیدر ہمارے پاس سبز مرچے ہیں جو ہم نے چوک کار لی ہیں آدھا چمچ ہمارے پاس جہرہ سابت جہرہ ایک ہمارے پاس سٹار کھول ہے اور ایک چمچ ہم نے لے لیا دھنیا پسا ہوا دھنیا تو یہ سب چیزیں ایٹ کر دیتے ہیں اور ساتھ ہم نے اس کے ایک سے ڈھڈ же ہم نے کیچپ آئٹ کرنا ہے کیچپ آئٹ کرنے کے بعد این چیزوں کو مکس کرنے کے بعد ہم نے ادرك اور لحسن آئٹ تو پھر دوبارہ ہم ان چیزوں کو مکس کریں گے ادرك اور لحسن اس找 وجہ ہمارے کے ادھرات میں آپ نے ایسی ہیمارے کے ایسی طرح پر ریسپی بنانی ہے اور آپ یہ بہترین مزیٰ کے بہترینے کے ایسی طرح بھی اندارہی جاملی ہے تو ہمارے پاس ایک ادھر لیمون تھا لیمون کا راسبی اس میں ہم نے نچوڑ لینا ہے اچھی طرح تو اب ہم اس میں ادھر رکائٹ کر کے ادھر رکائٹ کرنے سے پہلے ہم نے ان کو اچھی طرح مکس کر لیا اور ادھر رکائٹ کرنے کے بعد دوبارہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا ان کو پھر اچھی طرح آپ نے مکس کرنا ہے اس کو ہم نے کچھ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ کچھ میرینیٹ کر کے رکھنا نہیں ہے ہم اس کو ڈریکٹ بکائیں گے اور نہ ہی ان کو میرینیٹ کر کے رکھنے کے آپ کو کوئی ضرورت ہے کیونکہ یہ بڑی ایزی اور آسان سی رسپی ہے تو یہ ساری چیزیں مکس کرنے کے بعد چلیں چلتے ہیں ہم اپنے فریم کی طرف اس کو رکھ لیتے ہیں اپنے دیجکے کو پین کو چولے کے اوپر تو جی چولے کے اوپر رکھ لی ہم نے اس میں تھوڑا سامنے تھے قریباً چار سے پانچ چمچ ہم نے کر لینا ہے آئیل آئٹ آئیل آئٹ کرنے کے بعد ہم نے ایک بار اس کو کر لینا ہے مکس اور اس کو ہم نے رکھ لینا ہے کر کے تقریباً پندہ منٹ کے لئے دس منٹ کر کے ہم اس کو دس منٹ کے بعد ہم آپ کو ایک بار اس کو دکھا دیں گے اور لاست والے جو چار سے پانچ منٹ ہم نے اس کو کوک کرنا ہے اس میں کچھ اور چیزیں آئیل کرنی ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں تو ملتے ہیں آپ سے ہم تقریباً دس منٹ کے بعد ہمارے دھس منٹ ہو گئے ہیں ایک بار اس کو چیک کر لیتے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا خوبصورت سا کلر ہے آپ یہ دیکھیں کہ جس چکن کا چٹ پڑے چکن کا کلر ہی اتنا پیارا ہے تو کھانے میں تو واقعی لاجواب آپ بلیو کریں اس کا اتنا مزیدہ تیسٹ ہوتا ہے جب آپ ٹرائی کریں گے تو آپ واقعی دوسرا چکن بنانا بھول جائیں گے مطلب اتنی آسان ریسپی ہے اس سے زیادہ آسان چکن چٹ پڑا چکن کیسے جب بھی آپ کے گھر میں مہمان آ جائیں یا فٹا فٹ کچھ بنانا ہو ٹائم کم ہو پردیس میں آئیں تو آپ نے یہ ریسپی ٹرائیز روٹ کرنی ہے اور اب ہم ہمارے پاس ایک لال کلر کی ہم نے شملہ میر سے لے لی تھی یہ اپسنل اگر آپ چاہیں تو ڈالیں آپ نہ ہیں آپ نہ چاہیں تو نہ ڈالیں ہمیں ویسے پرسنلی شملہ میر سے بڑی پساند ہے تو اس لیے ہمیں جب بھی موقع ملتا ہے ہم کسی نہ کسی چیز میں اس کو آئیڈ کر لیتے ہیں اس کی اپنی بڑی پیاری فلیور ہوتا ہے اور بڑی مجھے کی ہوتی کسی بھی ڈس میں آپ آئیڈ کر سکتے ہیں تو اب اس کو کور کر کے ہم تقریباً چار سے پانچ منٹ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اب ہمارے چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں کور ہم نے ہٹا لیا اس کو ایک بار کر لیتے ہیں ایسے اس کو آپ اچھی طرح مکس کر لیں تاکہ جو ہماری شملہ میرچ کا ایک پیارا سا آرومہ ہے وہ آپ فیل کر سکیں تو چلیں اب ہم اس کے اوپر کھار لیتے ہیں جی تھوڑی سی کالی میرچ آئٹ چٹ پڑے کے لیے تھوڑی سپائسی بہن تو تھوڑا سا ہم اس کو اوپر کر لیتے ہیں جی سبس دنیا آئیڈ سبس دنیا آئیڈ کرنے کے بعد ہم اس کے ساتھ ہی کر لیں گے جی ادرک جولین جو ہم نے بریگ بریگ سا کر لیا آپ نے بھی ایسے بریگ کر لیا آپ چاہیں تو ادرک تھوڑا زیادہ آئیڈ کر سکتے ہیں تو فائنلی ہماری رسپی بھل کو ریڈی ہو گیا اس کو تھوڑا سا کر لی کر لیا آپ مکس تاکہ ایک اچھا سا ارومہ آجائے اس میں تو اب ہماری یہ چاٹ پڑا چکن فائنل ہو گیا ہے تو اگر آپ کو ہماری اس رسپی سے کچھ سیکھنوں کو مل ہے تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے اور ہمیں رہے گا آپ کے فیڈ بیک کا انتظار تو آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے تو رکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور نیکس وڈیو میں کسی نئی رسپی کے ساتھ اللہ نگے باندھ بہر ٹھے کرعا ملتا شكaland ملتا